سری سنکٹ موچن سری بالا جی دربار جائے بالا جی جائے حنمان اوم سیتا رام حنمان جائے ہو 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 ہر ہر مہا دیب جائے شیف شنکر یہ دیکھئے کتنے سارے منکیز بیٹھے ہوئے ہیں بندر ہیں یہ دیکھئے آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ شیطرہ ہم شیطرہ ہم شیطرہ فل بلاغ یہ دیکھئے بیل کا پینڈ ہے یہ بیل پتر ہوتے ہیں جو سبجی پہ چڑھائے جاتے ہیں یہ دیکھئے نیم کا کافی پرانا پینڈ ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ سہسود کا پینڈ ہے اور یہ یہ گاؤں کا بھی لئے سوری ادھے ہو رہا ہے تو سواگت ہے آپ سبی کا آج کے بلاغ میں اور آج میں دکھانے والا ہوں گاؤں کا نیچرل کھیتی سے ریلیٹڈ بلاغ یہ دیکھئے جانوروں کے لئے یہ پیار کی کٹک ہوای جاتی ہے پیار کی پورے بولے جاتے ہیں گہریاں لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھئے آج میں بہت دن کے بعد آپ کو یہ نیو بلاغنگ دکھا رہا ہوں مارننگ ٹائم پہ سوری ادھے ہو رہا ہے جیسا کی آپ کو پتا ہے پہلے میں ڈیلی بلاغنگ کیا کرتا تھا آپ سوری ادھے دیکھ سکتے ہیں یہ تالاب ہے اور دو تالاب ہیں ایک یہ تالاب ہے اور یہ مارننگ میں ٹہلنے کے لئے خیتوں کی طرف جاتے ہوئی ایک پگدنڈی ہے راستہ ہے اور یہ دیکھئے سوری ادھے کے درشن کیجئے آپ صبح کی کام نیس اور گرین ری کو محسوس کیجئے یہ لائی لاتا کے خیت ہیں لاتا دیکھئے فل پہ آرہا ہے یلو یلو ہو گیا ہے یہ دیکھئے کتنا سوہاب نہ موسم ہو رہا ہے یہ تالاب ہے ادھر بھی لائی اور لاتا کا خیت ہے یہ گاؤں ہیں یہ دیکھئے یہ مٹر ہے یہ ٹووویل ہے اور اس میں پیاج بویا گیا ہے یہ دیکھئے کتنا فریس اور شانت باتا برن ہے شانت ماحول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاتا کا خیت ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے تو دوستو اس ٹائپ کی بلوگنگ آپ کو کیسی لگتی ہے اور میں آج کئی دن بعد کافی سمیں بعد یہ بلوگنگ کر رہا ہوں مارننگ ٹائم پہ ورنہ پہلے صبح کو ڈیلی پریئر کی ساتھ ساتھ ڈیلی بلوگنگ بھی کرتا تھا یہ دیکھئے تو دیکھئے کتنی زیادہ گرینری ہے سامنے سورج کی روشنی بڑھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوریو دے ہو چکا ہے دن کی شروعات ہو گئی ہے اور سوریو دے ہو گیا ہے تو میں مارننگ افرمیسنس بھی ریپیٹ کر لیتا ہوں دھنیواد پرمپتہ اس دن کے لیے اس پیاری سی صبح کے لیے اس مارننگ کے لیے اور ہر اس چیز کے لیے جو مجھے اور اس دنیا کو اور ہم سبھی کو اس پرکرتی نے دی ہے اس سبھی کے لیے بہت بہت دھنیواد ہے پرمپتہ آپ کی بجائے سے اس پرکرتی کی بجائے سے اس نیچر کی بجائے سے جو بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں ان کے لیے آپ کا کوٹی کوٹی دھنیواد یہ دیکھئے اس سے پہلے میں دکھا دوں آپ کو یہاں پہ یہ ٹنکی بن رہی ہے اس پہ بہت سارا کام ہو چکا ہے یہ سولر پینل سے چلنے والی ٹنکی ہے اور سوچھ بھارت مشن کا یہاں پر وہ بھی بنا ہوا ہے یہ دیکھئے تو یہ یہاں کی ٹنکی ہے گاؤں شروہی سے بلیج شروہی سے میں یہ بلوگ بنا رہا ہوں اور یہ اس طرح سے یہاں پہ گرام پنچائز شروہی بکاس کھنڈ آلم فر جاپر آباد یہ اس طرح سے بنائے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ تو ہے پرمپتہ سبھی سکھی ہوں سوست ہوں دھنبان بنے دولت بان بنے سفل بنے بلوان بنے بدھیمان بنے بچار بان بنے دھیان بان بنے گیاں بن بنے مہان بنے سبھی لوگ سب پرکار کی سکھ شمردی سہت سانتی سمپندہ پریم پرشنطہ پرات کرتے رہے سبھی کے جیون میں ہرش ہو لاش ہو پریم ہو پرشنطہ ہو سبھی کا کلیان ہو سبھی کے جیون میں منگل ہو سبھی لوگ سکھی ہوں سبھی سوست ہوں سبھی کا جیون سکھ شمردی سہت سانتی سے بھر جائے سبھی لوگوں کے جیون میں نئی نئی پرگتی ہو نیا نیا اتصاہ ہو ادھر دیکھئے دور سائیڈ میں جیسی بھی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو ایسی کامنا ایسی بھاونہ کے ساتھ سبھی لوگ اپنے جیون کو نئی نئی اوچائیوں پر لے کر جائیں سبھی خوشی ہوں سبھی سوست ہوں سبھی کے من میں اندرونی سانتی اویرنیس امیری انڈرسٹینڈنگ دولت سہت سفلتا ملتی رہے ایسی کامنا اور ایسی پراتھنا کے ساتھ آج کے اس پیاری سی دن کو پیاری سی صبح کو شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھئے بلوگنگ تو یہ بلکل نیچرل اینڈ گرینری بلوگ ہے اور یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو بلکل لائیو جو بھی ابھی فصل ہوئی ہے گیون گیون بو دیئے گئے ہیں اور یہ دیکھئے گیون اکے تیار ہو رہے ہیں اور ہریالی ہو گئی ہے سب طرف یہ دیکھئے لائٹا کا دوسرا کھیت آ گیا یہ لائٹا چھوٹا چھوٹا سا ہے اس میں ابھی فول نہیں آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھئے ہریالی دیکھئے آپ گرینری کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ خجور کا پیڑ ہے ڈیٹ ٹری یہ دیکھئے سب طرف ہریالی ہی ہریالی ہے پیورنیس ہی پیورنیس ہے پیورٹی ہی پیورٹی ہے شد ایک دم انوائرمنٹ ہے اور کتنی زیادہ شانتی ہے اگر آپ یہاں پہ ڈریپ بریدنگ کرتے ہیں اور ایسے پاتا برن میں ٹہلتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہیلتھ کے لیے ہوتا ہے اور اگر آپ ایکٹیو رہتے ہیں میں تو کہوں گا کہ آپ ٹونٹی فور آورس ایکٹیو رہیے ایک ایک ایکیگائی بک ہے اس بک میں اس چیز کو بہت ڈیٹیلڈ میں بتایا گیا ہے کہ آپ اگر ایکٹیو رہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ جم میں جا کے برک کا اپنا برکاؤٹ روٹین جو ہے برکاؤٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں نہیں اگر آپ نورملی ایکٹیو رہتے ہیں اگر آپ نورملی چلنا کوئی بھی کام کہ اگر آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں اپنی تو وہ تھوڑی دور کر دیں لیفٹ کی جگہ ہے سیڑھیوں سے چڑ کر جائیں اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹی چھوٹی چھوٹی ہیوٹس کو اگر آپ امپروو کر دیتے ہیں اپنی لائف میں لے آتے ہیں تو وہ اسٹارٹنگ میں تو دیکھتی نہیں ہے بٹ ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے ان فیوچر تو آپ بھی اپنی لائف کو امپیکٹ فل بنائیے اور چھوٹی چھوٹی ہیوٹس کو ڈالتے ہوئے چلیے کیونکہ ایٹومک ہیوٹس جو ہوتی ہیں بڑی ہی پاورفل ہوتی ہیں جم کوئک نے ایک بہت ہی اچھی بات بولی ہے جم کوئک ایک بہت ہی اچھے موٹیویشنل سپیکر سپیکر اینڈ ٹرینر ہیں اور انہوں نے کافی لوگوں کو لان ماسک کئی لوگ ان سے ایڈوائس لیتے ہیں انہوں نے ٹرین کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں عادتیں جو ہوتی ہیں ان کو ہیومنس بناتے ہیں اور بعد میں عادتیں ہیومنس کو بناتی ہیں اس لیے عادتوں کا بہت بہت بڑا رول ہے بہت بڑا امپیکٹ ہماری لائف میں پڑتا ہے اس لیے ہیوٹس کو بہت دھیان سے کیرفلی چوز کی دیئے یہ دیکھئے اور یہاں پہ میں دکھانے والا ہوں گے ہوں اور گے ہوں پہ دیکھئے اوز کی بوندے نجر آئیں گے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اب یہ گے ہوں اوگ رہا ہے ایسا ہوتا ہے کچھ گے ہوں اب یہ گے ہوں کے کھیت میں یہ دیکھئے آپ کو اوز کی بوندے نجر آئیں گے چمکتی ہوئی تو گے ہوں وہ دیا گیا ہے اور ابھی زیادہ سے زیادہ گے ہوں ہے یہاں اور آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 80% کھیتوں میں گے ہوں کی بوبائی ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے اس ٹائپ کا تار بھی لگا دیا گیا ہے کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں وہ نقصان کرتے ہیں وہ چونگنے آ جاتے ہیں اور اس میں کھیتوں میں ہمارے تو اس لیے اس طرح سے ان کو روکنے کے لیے ہاں پہ تار بان دیا جاتا ہے چاروں طرف سے یہ دیکھئے دیکھئے اب آپ بیو دیکھ سکتے ہیں میں آ گیا ہوں بلکل نیچرل ایڈیاز میں یہ کتنا پیارا بیو ہے کتنی شاندار لوکیشن ہے اور بلکل کام نیچ ہے بلکل شانتی ہے اور تھوڑے دن کے بعد یہاں پہ گرینزی اور اچھی ہو جائے گی اور پھر پھر ادھر کھومنے میں ادھر ٹہلنے میں اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ اور بھی زیادہ پیارا لگے گا یہ دیکھئے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو گہری سانس لیں اپنے آپ کو فری کر دیں مکت کر دیں اور ہمیشہ سونے رہیں زیرو زیرو رہیں گے مطلب تو پھر آپ اسٹیس فری رہیں گے زیرو ایرر کریں گے گلتیوں میں زیرو رہیں ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارث رکھیں زیرو کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلکل زمین پہ رکھیں بلکل ڈاؤن ٹو ارث رکھیں چاہے آپ کتنی بھی بڑی پروگریس کریں کتنا بھی ہونچا جائیں کتنا بھی کچھ بڑا اچھیب کریں مگر اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے مائنڈ کے لیبل پر ایسا نہیں کریں کہ اب سب کچھ میں نے پا لیا ہے کیونکہ اسٹیب جوپس نے بھی بولا ہے بھی ہنگری بھی فولیس انہوں نے بھی اسی لکش میں بولا ہے کہ ہمیشہ بھونکے رہو اور ہمیشہ مورک رہو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہو اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو اگر آپ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہو کہ میں نے اب تو بہت کچھ کر لیا بہت سارا برک کر لیا تو آپ پھر اپنے آپ کو پیچھے دھکیلتے ہو یہ دیکھئے یہ پانی لگایا ہوا ہے گہوں میں پہلا پانی لگایا ہے انہوں نے اور یہ دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ اونچی جمین ہے اس میں پانی نہیں پہنچا ہے یہ اونچے سے کھیت کے حصے ہوتے ہیں جہاں پانی نہیں پہنچ پاتا تو یہ لیبلر جب لیبل کیا جائے گا تب اس میں پانی لگے گا یہ دیکھیا اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں آپ بیسے تو میری ویڈیوز میں یہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکے ہوں گے بہت آج کے اس دن کو کافی دن کے بعد یہاں سوٹ کر رہا ہوں اور اس طرف میں نہیں آ رہا تھا ابھی پچھلے کچھ ٹائم سے اور آج میرے مند میں آیا کیوں نہ میں آج نیو بلوگ بنا ہوں اور آج کا جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا وہ یہ رہے گا سمال مارننگ باک بید ڈیلی ایکٹیویٹی بید تھاکور گرجہ منیش آرین تو کیسا لگ رہا ہے یہ ٹاپک اور اگر اس میں کچھ چینج کرنا ہو کوئی ایڈوائیس ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور سوریہ دیکھ رہے ہیں آپ سورج میں نے سٹارٹنگ کی تھی سوریہ ادائے کے ساتھ اور اب سوریہ ادائے سورج جو ہے وہ سن ہے وہ کافی اوپر آ چکے ہیں اور یہ دیکھئے اب ہم جا رہے ہیں بلکل شانت ماحول والے باتورن میں اور یہ دیکھئے یہ آلو کی کھیت آ گیا اس میں آلو بویا جاتا ہے اس طرح سے اور یہ دیکھئے دار یہاں بھی بندہ ہوا ہے یہ آلو ہے تو یہ آلو کا کھیت ہے اور آلو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں روٹ جمین کے مطلب اندر رہتا ہے تو اس کے اندر آلو بویا گیا ہے کاٹ کے بویا جاتا ہے یہ دیکھئے پھیل کریے بس میرے ساتھ آپ اور آج کی اس پیاری سی صبح کو اور پیارا اور زیادہ بیوٹیفول اور زیادہ خوبصورت بنائیے یہ دیکھئے یہ پک دنڈی یہاں پہ آ چکی ہے یہاں پہ بہت بڑا پاکڑ کا پینڈ ہے ایک تھان ہے اس تھان پوجینی اس تھان جس کے لیے سب لوگ ادھر پوجا کرنے آتے ہیں اور بہت ہی پیور بہت ہی کام بہت ہی شانت سا ادھر ماحول رہتا ہے یہ دیکھئے آپ اگر دیکھیں گے تو یہ پک دنڈی سے میں آیا ہوں ابھی اور آپ چلتے رہیے میرے ساتھ یہ دیکھئے یہاں پینڈ دیکھئے کتنے پیارے ہیں شانتی ہی شانتی ہے آپ بس میری بریدنگ کی آواز کو ہی سن سکتے ہیں اور اگر آپ بلکل شانتی سے سنیں گے تو آپ کو یہاں نیچر کی کام نیس سنائی دے گی یہ دیکھئے یہ پینڈ ہے خیور کے یہ دیکھئے اب ہم آ چکے ہیں اور میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں یہ حاملہ مہراج کا اسطحان ہے یہ جے ہو آج کی یہ دیکھئے یہ اسطحان ہے لبیڑا والے مہراج تو درسن کیجئے اور سبھی لوگ پیار سے لکھئے جے ہو گلپتی وپا آپ کی جے ہو اور یہاں پہ ہنمان جی یہ دیکھئے کتنا پیارا اسطحان ہے ادھر بھی لاتا کا کھیت ہے تو سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پریم سے لکھیں ہر ہر مہادیب کنپتی وپا موریا جے بھولے کی جے شری رام اور جے ماتا دی یہاں پہ ماتا دی کے بھی درسن کیجئے کالی ماتا ہے جے ماتا دی اور یہ دیکھئے یہاں پہ یہ گنپتی وپا کی مورتی رکھی ہوئی ہے لکشمی گنیش جی کی جے ہو یہ دیکھئے اور یہ اس طرح سے چننی لگا دی گئی ہے اس پہ ہریالی دیکھئے کتنی زیادہ اچھی ہے کتنی پیور ہے یہ دیکھئے آپ چڑیوں کی چیچہ ہاتھ سن سکتے ہیں شانتی دیکھئے کتنا زیادہ شانت ماحول ہے ایک دم پیور یہ دیکھئے اوپر جھنڈی بھی لگی ہوئی ہے اوپھور بھو بھو سواتت ساویتور برینیم بھرگو دے وشدھی مہیندھیو یونہ پرچودیا اوپ تریم بکم یجا مہے سگندھیم پوشٹی بردھنم اوربارک میو بندنات مرتی اور موکشیم آمرتا اوپ گجاننم بھوط گنادی سیویتم کپیت جمبو فل چار بھکشنم اوما ستم سوک بنا شکارکم نمامی بیگنے شورپاد پنکجم اوما ستوما ست گمیا تم سوما جوتیر گمیا مرتیورما مرتنگ گمیا اوما شانتی 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 کرپور گورم کرونا بتارم سنسار سارم بھجگے نرحارم صدا بسنتم حردیارد بندے بھوام بھوانی شہتم نمامی صدا بھوانی داہینے سم مکھ رہیں گڑیس پانچ دیو رکشا کریں برحمہ بیشنو مہیس نیلام بھجشیام ملکو ملانگم سیتا سماروح پتبام بھاگم پڑو مہاشا یک چار چاپم نمامی رامم رگوان سناتھم تمہیں بھو ماتا چاپیتا تمہیں بھا تمہیں بھو وندھو چا سکھا تمہیں بھا تمہیں بھو بیدیا دربیڑم تمہیں بھا تمہیں بھو سربم مم دیو دیو نیلام بھجشیام ملکو ملانگم سیتا سماروح پتبام بھاگم پانو مہاشا یک چار چاپم نمامی رامم رگوان سناتھم سبھی سوست ہو جیسا کہ ہمارے بیدوں میں بھی کہا گیا ہے سربے بھابنتو سکھنا سربے سنتو نرامیہ سربے بھدرانی پشیانتو مہاش چید دکھ بھاگی بھابیت سبھی کا حیط ہو سبھی کا کلیان ہو سبھی کا منگل ہو سبھی سکھی ہو سبھی سوست ہو تو یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں کا باتاورن یہاں کی خوبصورتی یہاں کی بیوٹی فل جو پرکرتی ہے جو نیچر ہے جو تو وہ کیسا لگ رہا ہے اپنی رائے کمنٹ میں دیجئے اور آج کا یہ سمال بلوگ آپ کو کیسا لگا جرور بتائیے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں جے ہند جے بھارت